اسلام علیکم پرینٹ اس اس محمد عمر خان ویلکم ٹوڈا اوشن آپ نالج یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح نیوزیلینڈ کا آن لائن ویزا خود اپلائے کر سکتے ہو اس کے اندر آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوگی اس کی اپلیکیشن فی کی کتنی ہے اور کتنی دنوں کا آپ کو ویزا ملے گا تو سر ان پرمیشن آپ لوگ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لاس ٹیک دیکھتے رہیں ویلکم بیک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ کسی بھی کنٹری کا آن لائن ای ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہو تو میں اپنی چینل پر مختلف ویڈیو بنائی ہے اور اس میں اسٹریلیا کا آپ لوگ ای ویزا آن لائن خود اپلائے کر سکتے ہو تو اس کے بعد کنیڈا ہے، آزربائیجان ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، ساؤت افریقہ ہے، کردستان ہے اور اس کے علاوہ بہت سی کنٹری ہے تو اگر آپ لوگ اپنا ویزا خود آن لائن اپلائے کرنا چاہتے ہو تو اوشن آپ نالیچ کے چینل پر آپ لوگوں نے آنا ہے اور پلیلیس پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ کو ساری ویزا کے بارے میں انفارمکشن مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنا ٹریوزیجن سے کا خیاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر آپ لوگ کو ٹریوزیجن سے کا خیاروبار کے بارے میں کمپلیٹ کورس مل جائے گا جو کہ پری آف کاسٹ آپ لوگ میرے چینل کے اوپر واج کر سکتے ہیں تو چلی آپ لوگ کا ٹائم رس نہیں کرتا اور چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں اگر آپ لوگ نیو زیلینڈ کا آن لائن ویزے اپلائے کرنا چاہتے ہو جو ویزٹ ویزا ہوتا ہے آپ لوگ کو تری منت سے لے کر سیکس منت تک ہو ویزٹ ویزا مل جائے گا اور اس کی جو چارجز ہے تقریباً دو سو ڈالر سے لے کر تین سو ڈالر تک ہے اور جو کہ آگے چل کے میں آپ لوگ کو طریقہ بلکل سمجھاؤں گا کہ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنی کیونکہ ساری انپرمیکشن آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی اس کے اندر آپ لوگ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوگی اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ نیزیلینڈ کا دو طرح کا ویزا ہوتا ہے ایک آپ لوگ پاسپورٹ کے اوپر ریپلائے کر سکتے اور ایک کو ای ویزا ہوتا ہے جو کہ الیکٹرانکس ویزا ہوتا ہے آپ لوگ کو آپ کی ایمیل کے اوپر ہی مل جائے گا تو ساری انپرمیشن آپ لوگوں نے انلین اپلوڈ کرنی ہے اس کے اندر آپ لوگ کو پیکچر وغیرہ جو بین پرمیشن ہے وہ آگے چل کے ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو پتا چل جائے گا وہ اپنے انلین اپلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ یہ فراسس خود اپلائی نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ کو تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے تو یہ سروس آپ لوگ ہم سے لے سکتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لئے اپلائی کریں گے ہماری اپنی سروس چارجز ہوگئے اور آپ لوگ کے پاس ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ نہیں ہے تو پھر بھی ہم آپ کا ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلے آپ لوگ کا ٹائم جس نہیں کرتا اور چلے ویب سائٹ کو وہاں پہ کس طرح ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ہم تو سائر ان بائمیشن آپ لوگ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ مین ویب سائٹ ہے نیو زیلین کا آپ نے نیچے آنا ہے اور یہ ویب سائٹ آپ خود بھی فڑ سکتے ہیں اور نیچے اپلائی فار اویزا پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ اویزا پہ کلک کر کے ویزٹ کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ہالیڈیز یا جو بھی اپشن ہے میں ہالیڈیز کو ہی سیلیکٹ کروں گا مطلب چھٹیوں پہ جا رہا ہوں اس کے بعد سیلیکٹ اویزا پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ویزٹر ویزا آپ نے سیلیک کر دینا اگر آپ گروپ میں جا رہے ہو تو نیچے گروپ کا اپشن بھی موجود ہے اس کے بعد ویو ویزا ڈیٹیل این افلائی پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آ کر آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ بنانا فڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے افلائی ناو پہ کلک کر دینا ہے نیچے اور اپلائی ناو پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہو لاغن اور کریٹ ایکاؤنٹ آپ نے اس پہ اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہے تو اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو انلین اپلیکیشن فارم پہ لے آئے گا اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ایکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ نے یہاں پہ کچھ انپرمیشن دینی فڑتی ہے تو وہ آپ نے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ اگر نیو یوزر ہے تو یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ آپ کو create your real me login پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایڈرڈ ایکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے آپ کو register کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا email address دینا ہے ایمیل address دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا username دینا ہے minimum pour character کا username ہونا چاہے یہاں پہ آپ اپنے name وغیرہ number اس کو شامل کر سکتے ہو اور اپنا username create کر سکتے ہو نیچے اگر آپ نے strong سا password دینا ہے جس میں آپ پر case letter بھی ہو number بھی ہو lower case letter ہو sample ہو یہ ساری چیزوں کا combination آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ password again دینا ہے وہی same password دینا ہے اور اوپر send code پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اپنا Gmail account چک کرنینا ہے اس کے اندر آپ کو code موصل ہو چکا ہوگا یہ code آپ copy کر سکتے ہو آپ نے اس کو copy کر دینا ہے اور comparison code میں ڈال کے آپ نے confirm پہ کلک کر دینا ہے تو یہ confirm ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ کر آپ لوگوں نے continue پہ کلک کر دینا ہے تو continue پہ کلک کرنے کے بعد تو آپ آگے بڑھو گے اور آپ کا یہاں پہ account register ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس اگر mobile number ہے نیو زیلنڈ کا پاکستان کا جو بھی country میں ہے آپ وہ آپ یہاں سے country code پہ کلک کر کے اس کو select کر سکتے اور اپنا mobile number آپ ڈال سکتے ورنہ یہ optional ہے اگر آپ ڈال ہوگی بھی نہیں یہ آگے بڑھے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو recommend کروں کہ آپ نے mobile number یہاں سے select کر دینا ہے اور اپنا mobile number ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر نیچے آ کر آپ لوگوں سے کچھ security question ہوگی اس میں آپ نے question number one یہاں سے select کر دینا ہے اور اس کا answer نیچے دینا ہے آپ اپنے مردی کے مطابق یہاں سے 3-4 question select کر سکتے اور اس کا نیچے answer دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے یہاں پہ جلدے جلدے میں میں نے answer دے دیا لیکن آپ اپنے مردی کی مطابق دے سکتے ہو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا school کا friend کیا ہے اس کے علاوہ یہ سارے اپنے secret core اگر آپ اپنا pin code generate کرنا چاہتے ہو تو نیچے آپ لکھ سکتے ہو اگر نہیں تو یہ optional ہے اس کے بغیر بھی off آگے بڑھ سکتے ہو تو میں اس کو نہیں کرنا چاہتا i accept the real me term of use اور create پہ کلک کروں گا تو یہاں سے میرا account create ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے اپنا name دینا ہے جو یہاں پہ display ہو تو میں اپنا name یہاں پہ complete ڈالوں گا جو کی website ہو جو account ہے اس کے اوپر display ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اپنی مردنگ مطابق ڈال سکتے ہو اگر name complete ڈالنا چاہتے ہو یا نہیں ڈالنا چاہتے جو بھی display کرنا چاہتے just display ہوگا وہاں پہ اور نیچے آپ کا email address آ گیا اور اس کے بعد i would like to use this account to manage اور نیچے agree and continue پہ کلک کر دینا ہے اور یہ verification آپ کا complete ہو گیا تقریبا ٹھیک ہے یہ بتائے گا آپ کو email دوبارہ آئے گا تو اس پہ آپ نے اپنا email check کر دینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس email آ گیا ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کے اندر کچھ instruction لکھی ہے کہ آپ verification link پہ کلک کرتے تو میں کیا کروں گا اس verification link پہ کلک کروں گا اور ایک دفعہ دوبارہ account کو verify کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا verification successful ہو چکا ہے اور یہ activate a view my account پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور امنا account یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب وہ یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ visitor visa پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم application start کریں گے یونکہ visitor visa کا complete information یہاں پہ ہم نے ڈاننا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو بتا رہے کہ آپ کے پاس mastercard visa card وغیرہ ہے یا نہیں تو اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے مجھ سے یہ service لے سکتے ہیں میں آپ کی reply کر سکتا ہوں تو آپ نے yes پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد are you apply visitor visa visitor visa کی reply کر رہے ہو تو آپ نے yes پہ کلک کر دینا ہے دوسری نمبر پہ ٹھیک ہے yes پہ are you outside new zin آپ نیوزیلینڈ سے outside ہو یا نہیں تو میں نیوزیلینڈ سے outside ہوں اگر آپ نے yes پہ کلک کیا تو پیرس کے اندر آپ نے detail ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بتا رہے کہ آپ نیوزیلینڈ سے outside ہو لیکن آپ نیوزیلینڈ میں آنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس australia کا visitor visa یا جو بھی نہیں ہے تو no پہ کلک کر اگر ہے تو yes پہ کلک کر اس کے علاوہ کسی اور country پہ آپ تین منت go گئے ہو یا نہیں تو میں نہیں گیا ہوں تو میں no پہ کلک ہوں گا آپ اپنے ورد کی مطابق ڈال سکتے ہو start my application پہ کلک کر کے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیچے اپنا family name last name آپ کے passport کے اوپر ہوگا sir name وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور نیچے میں آپ نے given name ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ جلد جلد میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا given name ہوگا جو کہ first name ہے second number پہ وہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہوگا اپنے passport کو دیکھ کے آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر middle name ہے تو middle name بھی ڈال رہے اگر نہیں ہے تو نیچے اگر master ہے missis ہے جو بھی ہے آپ نے یہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد نیچے information optional ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو ورنہ اس کو چھوڑ سکتے ہو یہ آپ کو آپ کا family background وغیرہ کا جو آپ کا already کسی زمانے میں کوئی اور name ہوا کرتا تھا وہ اگر آپ ڈال سکتے ہو ڈالیا ورنہ اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو نیچے اگر آپ نے male female ہے وہ select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا تاریخ پیدائش ڈیٹ آپ برد select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کہاں پہ آپ کے پیدائش ہو گئی ہے تو میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو میں پاکستانی سے select کریں گا انڈین انڈین select کریں بنگاڈی بنگاڈی دیشی select کریں اس طرح آپ اپنے مرد اس کے بعد اگر آپ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو ورنہ جہاں پہ steric لگا ہے وہ ضروری ہے city میں steric ہے آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے passport number آپ نے ضرور ڈالنا ہے جی تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا passport کا country select کر دینا ہے کہ کون سے country سے آپ سے issue ہوا ہے پاکستان سے میرا issue ہوا ہے تو میں پاکستان کو select کر رہا ہوں اس کے بعد نیچے آ کر passport expiry date آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد month تو یہاں سے select کر دینا ہے اور year select کر دینا ہے اس کے بعد national ID card number یہاں پہ cnc number آپ نے type کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کسی اور citizen ہے تو پاکستان آپ کے پاس کسی اور national ID ہے تو وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے اگر نہیں ہے تو just پاکستان کو select کرے اگر ہے تو citizen بیک لکھ کر کہ یہاں سے add کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میرے پاس نہیں ہے تو میں just پاکستان ہی کو select کر رہا ہوں what is your partnership status تو یہاں سے آپ لوگو for example single ہے merit ہے جو بھی ہے آپ نے یہاں سے select کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس نیو زیلینڈ کا previously visa ہے یعنی اگر ہے تو yes پاکستان کر سکتے اگر yes پاکستان کروں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سارے information آگے دینی ہوگی ٹھیک ہے تو میرے پاس نہیں ہے تو میں no پاکستان کر رہا ہوں اس کے بعد provide current resident address تو یہاں سے آپ current address provide کرتے رہے ہیں میں پاکستان سرک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں دالنا ہے اور zip code ڈالنا ہے یہ چیزیں آپ نے fill کرنی ہے اور صحیح طریقے سے fill کرنی ہے کوئی mistake نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اکر آپ کے پاس اگر phone number ہے تو وہ یہاں پہ ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو mobile number بھی یہاں پہ ایڈریس اور ریزنڈر ایڈریس سیم ہے اگر سیم ہے تو یہ سپے کلک کریں زیار اتر دوں کی سیم ہی ہوتی ہے تو یہ سپے کلک کرنے کے بعد دو یہ سار ان پرمیشن خود ہی کلک کرے گا اس کے بعد نیچے اپشن ہے سیم کنٹری ایز ایڈریس کی ہے تو یہ کلک کر دے اگر کسی اور کنٹری سے کل رہے ہو تو آپ نے نو پر کل دی نو پر دینے پڑے گی اس کے بعد نیچے کنٹری نیچے جو لائن ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر نہیں تو اس کے بغیر بھی آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہو ٹھیک اس کے بعد نیچے آئی ویل انڈرسٹین اور یس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور نیچے اگری پہ کلک کر کنٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد ویزیٹر ویزا یو آر اپلائی پار تو جنرل ویزیٹر ویزا زیادہ لوگ اپلائی کر رہے تو جنرل ویزیٹر ویزا پہ کلک کر سکتے گر بزنس پہ بزنس پہ ہی کلک کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس سکسٹین ایئر سے نیچے بند ہے تو اس کا ایئر آپ کو آگے چل کے اور بھی دینا پڑے گا تو میرے پاس نہیں ہے اور اوپر نو پہ کلک کر دینا کیونکہ یہ ممبرشیب بتا رہے ہیں نیوزیلن کا تو نہیں اس کے بعد یہ بتائیں نو ون انکلوڈ ان دیس اپلیکیشن سکسٹین سکسٹین ایئر سے کم میرے اپلیکیشن میں موجود نہیں تو میں اس اپشن کو سلک کر رہا ہوں اس کے بعد آپ اپنی مردن مطابع سلک کر سکتے اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں وغیرہ تو اس طرح آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آر یو اوٹسائیڈ نیوزیلن جاؤ گے ضرور نہیں کہ اس پہ جاؤ لیکن اس کے بعد نیوزیلن کس پرپس کے لیے جا رہے ہو تو میں یہاں سے ہائلیڈ اور ویکیشن سلک کروں گا آپ جو بھی سلک کرنا چاہو وہ سلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اوپر آپ کی اوپر ریفن کرتے اس کے بعد آپ نے اس سارو کو یہاں سے اگری کرنا ہو گا خود کے فن سے وہاں نیوزیلن میں رہنا چاہتے ہو تو میں ای ہاں سپیشن فن میں اس پہ کلک کروں گا اس کے علاوہ اگر کوئی سپانسر وغیرہ ہے تو نیچے بھی آپ کلک کر سکتے ہو کوئی آپ کو دوسرا لائن میں ہے تو اس کے بعد آپ کے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا نیچے what اگریمنٹ have you met for out world travel from نیوزیلن نیوزیلن سے کسی اور جگہ جا رہے ہو تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہے تو میں باریسان آنا چاہتے ہوں تو میرے فاس ٹکٹ موجود ہے دوبارہ ریٹر ٹکٹ ہے تو آپ نے اس اپشن کو کلک کر دی ہے اس کے بعد آپ پہ جا پہ کلک سکتا ہے اگر آپ سکتا ہے سیو پاس پہ کلک کر سکتے ہو ٹھیک سیو پاس لیٹر سے یہ ہوگا کہ اگر آپ چھوڑ بھی جانا چاہتے ہو کو چھوڑ سکتے ہو میں کنٹین پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی اور موجود ہے یا نہیں تو نہیں ہے تو میں نو کروں گا نو میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بیماری وغیرہ ہے ٹاوبر کلاسز ہے ٹی بی جس کو آ رہا ہے یہ آپ اپنے مردی مطابق کر سکتے ہو اور اگر خدا نخص آپ کے اوپر ہے تو آپ نے یہ سپیک کی ہے تو پھر آپ نے یہ پہ ایڈ ایڈیشنل کنٹری پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو یہ پہ ایڈ کر نہ ہوگا آپ نے ایک سری بتا رہے ہو پر آئیڈ کی یا نہیں تو اگر آپ نے پر کلک کر دی ٹھیک اس کے بعد میٹیکل سٹیپیکیٹ ہو مانگتے وہ اپلیٹ فور یو اگر آپ نے اپلی اپلی کیا ہے تو اوپر سرک کر سکتا میں نہیں کیا تو آئی ہا آئی میڈکل اپرمیشن تو میں اس پہ کلک کر رہا ہوں کیونکہ میں اپلی 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 بھی آئی بھی آئی بیماری کے حوارے ہوں آپ یہاں پہ ریٹ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ چیزیں ہماری اپلی نہیں ہوگی اس میں پولیس کی بات کر رہا ہے آپ نے مطلب آپ کی ویزا ریجک ہوا یا نہیں تو نہیں ہے تو میں نو پہ کلک کر رہا ہوں اس کو سی طریقے سے ریٹ کر سکتے ہو تو ریفیوز تو اگر آپ کی ویزا ریفیوز ہو گیا تو نو پہ کلک کر دے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہے کہ آپ کی رہے جب آپ کی سیونٹین ائر تھی تو میں نہیں رہ گیا ہوں تو نو پہ کلک کر رہا ہوں اس کو سارو کو میں نو دیا یہ پولیس کلیرنس میں سارو کو نو کر رہا ہوں اور اس کے بعد کانٹینیو پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے ورک ہیسٹری کے بارے میں آر یو کرنٹلی ورکن یہ آپ کو بتا رہے کہ آپ ورکن کر رہے ہو یعنی اگر کر رہ ہو تو یس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا information ڈالنا ہے تو اگر آپ ریٹائر بھی ہو چکے تو اس کی permission ڈال سکتے ہو ورنہ یہاں پہ آپ نے name of company ڈالنا ہے employee اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا address company ڈالنا ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے اس کے بعد پہ آپ ڈال سکتے ہو پار ازم پلو آپ وہاں پہ چیز پہ ہو اس کے بعد starting ڈیٹ اگر ان ڈیٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو نہیں ڈالی اس کے بعد ایمپلائر فیلڈ انڈرسٹی تو کون سی انڈرسٹی ہے تو یہاں پہ ہوا information ڈال سکتے ہو ٹھیک سکتے اس کے بعد ڈیٹ ایک آن آپ ڈیوٹی بتانی ہو گی کہ میں اس کمنی کے اندر ہو کس چیز کا کام کرتا ہوں تو میں پر ایمپلو ایمپلائی کنسلٹن ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے صحیح طریقہ سے ڈال نہیں کیونکہ یہ آپ کی ویزا کی اوپر بھی ڈیفن کرتا اگر آپ اچھی ایمپلائی ہے کسی کم نہیں تو آپ کو ویزا اپرویل کا چانس بہت زیادہ ملیے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے صحیح طریقے سے پرمیشن فیل کرنی ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش نہ آسکیں تو یہاں پہ سٹارٹن ڈیٹ ضرور ڈالے انڈ ڈیٹ اگر ابھی تک آپ یہاں پہ کام کر رہے ہو تو انڈ ڈیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا سپروائزر کانیم اگر ڈال سکتے وہ ڈالے اپنی موبائل نمبر ایمیل ایڈریس یہ چیزیں اور اس کے بعد اپنا جو بھی ڈیوٹیز ہے آپ کا جو بھی کام ہے آپ کا تو وہ یہاں سے نیچے آپ ڈالو گے ضرور ٹھیک اس کے بعد نیچے اگر اگر آپ نے کسی جگہ پہ سیلپ امپلائیمنٹ کار کی ہے تو یہاں پہ کلک کریں ورنہ نو پہ کلک کر سکتے ہو ٹھیک تو یہ چیزیں آپ دیہان سے ڈالیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پھر دوبار انپرمیشن دینے پڑی تو میں جس نو کر رہا ہوں ٹھیک ٹائم کو بچت کی وجہ سے لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ نے یہاں پہ دوبار انپرمیشن نہ ہوگا اگر آپ سیلو ایمپلائیڈ رہے ہو کبھی تو اس طرح کرنے اس کے بعد تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ بتا رہے کہ آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہے مطلب جہاں پہ آپ پیسے نہیں ملی ہو اور آپ نے کام کیا ہو تو یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہو میں پر نو کر رہا یہاں پہ پارٹنرشپ ڈیٹر ڈو یو کارنٹی ہوا فارٹنر آپ کے پاس اگر قربہ میں کوئی پارٹنر ہے تو یہ پیک کلک کریں اور پھر اس کا تھوڑا ان پارمیشن آپ نے ڈال نہ ہوگا اگر نہیں ہے تو نو پیک کلک کریں تو میں فار اپنی فارٹنر کا ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے مختلف ان بارویشن ڈان نہیں ہوگی تو یہاں پہ میں فار ایزم پلو کلک کر رہا ہوں پارٹنر جنڈر مل ہے پی مل سکتے رہا ہوں اس کے بعد اس کا تاریخ فیدائی ڈیٹ آپ بر سرک کر رہا ہوں اس کے بعد من تو اور پارٹنر کسی اور کنٹری کا ہے تو وہ آپ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہو اس کے بعد ریجن یا اس کی پیداش ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ ڈال سکتے ہو اس کے بعد سٹی آپ نے یہاں پہ ضرور لانا ہے اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اگر ہے تو ڈالی بنا یہ چیز اپشنل ہے ٹھیک ہے نیچے بھی جو چیزیں ہے اس کے بعد یہ ساری اپشنل ہے لیکن میں سمجھانے کیلئے ڈال رہا ہوں لیکن آپ یہاں پہ نہ ڈالیں تو کوئی مسئلہ کریئی نہیں ہوگا جہاں پہ نشان آپ کو نظر آرہ ہے تو اس کو اس طرح فیل کر دیں اور صحیح طریقہ پرمیشن ڈالیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ کریئی نہ ہو ٹھیک ہے تو میں کر رہا ہوں اس طرح اس کے بعد پاس کسی اور نشنلیٹی ہے تو یہاں سے وہ ایڈ کر سکتے ہو ایڈ اور نشنلیٹی پہ پھر آپ نے کلک کر دی نہ ہوگا اور جہاں سے آپ کلک کر سکتے ہو تو میں کیا کروں گا نیچ پہ کلک کروں گا اور آگے بڑھوں گا ٹھیک اس کے بعد ادر کنٹیکٹ تو یہاں پہ کوئی بھی کنٹیکٹ ہے نیوزیلینڈ میں آپ کا رشتہ دار ہے بھائی ہے کوئی بھی ہے تو یس پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد اس کا آپ نے یہ پہ ڈیٹیل ڈالنا ہوگا اور آگے چل کے بھی اس سے آپ کا ویزا اپرویل چانس کافی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کا نیوزیلینڈ میں کوئی ہے اگر نہیں تو اس کے بغیر بھی آپ ویزا لگ سکتا ہے تو میں ٹائم کو بچت ہونی کی وجہ سے یہاں پہ کیا کروں گا نو پہ ہی کلک کروں گا لیکن آپ نے یس پہ کلک کر دینا اگر آپ کے پاس آپ دوست آپ کا بھائی آپ کا رشتدار وہاں پہ موجود ہے ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایجوکیشن ایسٹری ڈالنا ہوگا تو ڈالو یعنی ضرور نہیں یہ لیکن اگر اڈال سکتے ہو تو ڈالی یہاں سا آپ نے سار ان بھائی نشانہ گیا مطلب ابھی یہ ضرور یہ یہ چیز آپ آئر بھی ایٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ایمیگریشن ایمیگریشن ایڈوائی ایسٹن ریٹن تو اگر آپ نے کسی سے مدد مانگی ہے تو ایس پہ کلک کر دینا ہے یہاں نیچے بھی تو میں پانی دنبل اگر ایس پہ کلک کر گا تو اس کے بارے میں یہاں پہ پھر ان پارمیشن لانے پڑی گی تو میں نو ہی کر کلک کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنی پڑی گی ٹھیک اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو پارے نمبر اگر آپ کا نہیں ہے تو اپلوڈ پر کلک کریں اس کے بعد ایویڈنس ڈیٹ یو آر بونا فیڈ تو یہاں پہ آپ نے ایویڈنس اپلوڈ کرنا ہوگا ایویڈنس کیا چیز کا ہے یہاں پہ آپ اپنی جو بینک سٹیڈمن وغیرہ ہے وہ لگا سکتے ہو اس کے بعد اگر یہ انگلیش میں نہیں ہے تو آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے دوسری نمبر کے خانے میں اپلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہیں اس کے علاوہ جو ایویڈنس اپ یور اسٹریڈیا ویزہ اگر آپ کے پاس اسٹریڈیا ویزہ ہے تو یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہوگا نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی کام چلا سکتے ہو کیونکہ یہ اسٹریڈیا ویزہ کیوں پر ڈیفنڈ نہیں کر رہا آپ اس کے بغیر بھی اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد جو اور اپشن ہے تو اس کے بعد لیٹر فرم یور ایمپلائر شوڑڈ ڈیٹ ہیو لیو فرم اوکے تو آپ نے یہاں سے اپنی کمی کی ایمپلائر سے جو لیٹر ہے وہ لینا ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے کہ مطلب اگر کسی کمی میں آپ کام کر رہے ہوں میں نے وہاں سے فاریزمپل چھٹی لی ہے تو میں یہاں پہ اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اگر یہ ڈاگر میں انگلیش میں نہ ہو تو پھر نیچے والی خانے میں آپ نے اس کو انگلیش میں اپلوڈ کرنا ہوگا اور انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا تو دو دو جگہ پہ آپ نے اپلوڈ کرنا پڑے گا اگر انگلیش میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ کر ایوڈنس ڈیٹ یو ہاو سپیشن فنڈ ٹو سپورٹ تو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے مطلب ہمارے وہاں پہ سپیشن فنڈ ہے میرے پاس تو یہ میرا کام آئے گا مطلب بینک سٹیڈ میں آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے گا نہیں ہے انگلیش تو نیچے انگلیش میں اپلوڈ کریں ایوڈنس یو ہاو فیڈ آپ اوکے تو یہاں پہ آپ نے ٹکٹ کو دونوں طرف سے مطلب وہ کنفرم کر دینا ہے اور یہاں سے اپلوڈ کر دینا ہے کنفرم بوکن چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی اوال ڈاکومنٹس ہے تو یہ سپے کلک کر دے اور اس کے بعد یہاں سے یہ ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر سکتے ہو میرے سٹیپیکٹ ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی ان پارمیشن ہے تو اس سے برس سٹیپیکٹ ہو گیا کوئیڈ لیٹر کھور لیٹر ہو گیا اس کے علاوہ بہت ان پارمیشن ہے آپ کے پاس آئیڈ سٹیپیکٹس ہے اس کے علاوہ ایوڈنس کچھ اور چیزیں ہیں تو یہ چیزیں گر آپ لوگ اپلوڈ کروں گے تو اس سے آپ کا ویزی کا چانس کا بھی حد تک بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں سٹرنگ نہیں ریکمینڈ کروں گر آپ کے پاس ایک بھی ڈاکومنٹس ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے ضرور اپلوڈ کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد ایڈ ایڈیشنل ڈاکومنٹس پہ کلک کر کے دوبارہ یہاں سے اور ڈاکومنٹس آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جس کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے یہ دیکھئے ڈکلیریشن آگیا اس کو آپ نے فرنیو اور اگری پہ آئی اگری اسٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ساری ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں سٹیپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو اس طرح آپ لوگوں ساری جو فرم ہے اس کو پل کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ نے کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو کانٹینیو کرنا ہے اور ہم لاسٹ ٹپ پہ آ چکے ہیں یہ دیکھئے اس کا اپلیکیشن پی دو سو چیز ڈالر ہے اگر آپ یہ خود اپلائی کرنا چاہتے ہو تو پین ناؤ یوزنگ ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پیمنٹ کر سکتے اگر آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ نہیں ہے تو ہم آپ کے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ہماری اپنے سروس چارجز ہوگی جو کہ ٹین ڈالر سے لے کر فیفٹین ڈالر تک ہوتی ہیں تو ہم آپ کے لئے یہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ویزا ریجک ہوتا ہے تو پھر پیمنٹ آپ کو واپس نہیں ملی گی جو کہ ساڑی دو سو ڈالر تک اس کی پیمنٹ بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیفنٹ کرتا ہے تقریباً آج کل جو ساڑی دو سو ڈالر ہے پچاس ڈالر تقریباً میرے خیال میں بنتی ہے اور اس طرح آپ اس کی ویزا کیلئے اپلائی کر سکتے ہو اور دیادہ تر لوگوں کی ویزا لگی بھی ہے اور لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری قسمت کی اوپر ڈیفنٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے پھر بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر نہیں ہے پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو جب وہ آپ کی اپلیکیشن فارم دیکھیں گے وہاں پہ کوئی چیز انسٹرکشن یا اپلیکیشن فارم میں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو کہ وہ آپ کی ایمیل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایم بی سی بلوا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا تھوڑا سا شارٹ سا انٹروی بھی لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوئی کہ اگر ویڈیو پسند ہوئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے کے لئے ویڈیو میں مجد اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ